دول وغیرہ جائے جنگ مرضی ہیں کیا کرے اسلام میں بالکل مالا نہ ساتھ نمسکار دوستوں میں سفی کھان آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے اسکیجی ٹی وی دوستوں آج دس محرم ہیں آج ہی کے دن حضرت حسین اور یجید کے بیج کے اندر جنگ ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی لئے لوگ ہیں جو یہاں پہ دھول بجاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ جائیں گے حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دھول بجانا اسلام میں نازائج ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دھول بجاتے ہیں اور ڈی جے ساؤنڈ وغیرہ بھی یہاں بجایا جاتا ہے اسلام میں ہم نے کئی مولوی سے بھی بات کی تب انہوں نے کہا کہ دھول بجانا نازنا یہ اجت نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی کیا کچھ اپینین ہے یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے سر آپ آج یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم اور دیکھنے آئے ہیں اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں لوگ ڈھول بجاتے ہیں تو کہیں ڈھول وغیرہ جائج نہیں ہے منہ کریا ہوا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہنا ساتھ لوگ دیکھنے آتے ہم بھی دیکھنے آتے لیکن ڈھول وغیرہ تاسے وغیرہ ڈیجے وغیرہ یہ بجانا بہت غلط ہے سر آپ سر اسلام میں منہ ہے یہ ڈھول بجانا اسلام میں نا جائزیں ناشنا کھوڑنا لوگوں کی مرضی ہم کیا کرے اسلام میں بالکل محلانہ صاحب بھی منہ کر رہے لوگ ماندے نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دن کیا کرنا سہی ہے یہ آج کے دن یہ ہمارے تقریر وغیرہ ملاد وغیرہ کرنی سہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں لگاتار لوگ ہیں جو ڈھول وغیرہ وزارہ ہیں کئی میلائیں ہیں جو بھی یہاں پہ آئی ہوئے ہیں ہم آپ کو آج یہ تاجہ ہے جو محرم دست محرم ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں مشہد کو کنی رضی بäter ہے ولگ اپنے کے دیکھری ہمارے ہے جوششش کریں جو مل�ک رہے ہیں也是 اللہ مشہد سے کیا کریں گا بھی وغیرہ ہے جو ہر جنتا رہے والد drauf نہ جائے تو آپ کی کہیں کریں گے آج Oder سے آپ کی آج کریں گا بھی enseñانے کے ساتھ پر جو ملاز دیکھیں گے نیدار دیکھیں گے موسیقی نمسکار دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دس محرم کا دن ہے اور دس محرم کے دن پر یہاں پہ لوگ ہیں جو کس پرکار سے سیوائے ہیں جو دے رہے ہیں کئی لوگ ہیں دس محرم کے دن وہ محرم دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آلنگ کی ایسا مانا جاتا ہے کہ محرم ہے جو دول وغیرہ ہے بجانا جو نا جائز ہے کہیں نہ کہیں لوگ کس پرکار سے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس پرکار سے ہے سربت پلا رہے ہیں لوگوں کو آئے ہوئے لوگوں کو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش پڑ گئے ان کا کیا تو سومین نے سر کیا نام ہے آپ میرا نام جان محمد سا ہے آجی محمد سا جی کی طرف سے سا بریوار سے سا بریوار سے سا بریوار سے برسوں سے چلے گا عجرت حسین ہے جو ان کے کس کے ساتھ جنگ کس کے ساتھ ہوئی جی عجرت حسین تھے ان کی جنگ کس کے ساتھ ہوئی وہ تو میرے کو معلوم نہیں ہے انہوں نے انیائی کے ساتھ لڑیا تھا انہوں نے سچ کی لڑائی لڑی تھی تو پھر ایسا مانا جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہ صحیح ہوئے تھے کہ آج ڈھول بجا رہے ہیں لوگ تو صحیح کا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بے جو جیتی ریواز ہے موڑیا کی طرف سے چل رہا ہے وہ ہی چلے گا ہم یوہ یوہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ اچھی پیل ہے سربت لوگوں کو پلائی جا رہی ہیں بلکل پھری ہے اس پرکار سے ہم آپ کو بالوترہ سے ہے جو یہ پروگرام ہے جو دھائیو ٹکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دس محرم کا دن ہے اور دس محرم کے دن لوگ اپنی اپنی طریقے سے ہیں جو کیا کچھ کرتا ہے تو کوئی کیا کچھ کوئی دھول بجاتا ہے تو کوئی گمی بھی مناتا ہے جو پلانے کا کام کرتا ہے تو اپنی اپنے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے آج سربت لوگوں کو پلائی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے یہ کارٹون ہے رکھے ہوئے ہیں ان میں سب سربت ہیں کیا نام ہے سر آپ کا میرے ریان گری آپ کیا فیل کر رہے ہیں گم کا مقم ہے بڑتا بھی لبکیاس لگی تھی اس لیے ہم باٹ رہے ہیں سر آپ کا کیا نام ہے میرے نام ہے داؤت کانگری جی بی گروپ ادیق بس یہ بہت گم کا طور ہے اور یہ سب ہم تقسیم کا کام رکھتے ہیں اگلے سال بھی پھروٹی کا رکھا تھا اب اس سال بھی پھروٹی کا رکھ رہے ہیں کتنے سال سے رکھ رہے ہیں ابھی تو دو سال ہوئے ہیں دوسرے سال سل رہے ہیں آپ ہیں جو یہ آج بان رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے اسلام میں کہ حضرت حسین اور علی اسکر اور ان کے فیملی والے ادھک لوگ تھے ان کو پیاسا رکھا گیا تھا اور آپ آج بان رہے ہیں آج تو کہیں نہ کہیں روجے کا پروگرام رکھنا چاہیے نہیں نہیں روجے کا بھی پروگرام ہے لیکن ہم زیادہ زیادہ تقسیم تقسیم ہر سال کی باتی اتنے سالوں سے سلح آ رہا ہے اس لئے ہم بھی اس سال بھی یہ پروگرام رکھ رہے ہیں سی مانے کا بچہ علی اسکر اس کو تیر سے ان کی گردن پر تیر ماری جاتی ہیں یزید کے دوارا اور وہ ان کے یزید کے دوارا تیر مانی جاتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے لوگوں کو روجے باگرام رکھنا چاہیے کیا آپ کیا پیل رہے ہیں نہیں نہیں روجہ تو رکھنا چاہیے یہ بہت بڑیہ ہے روجہ تو رکھنا چاہیے وہ تو سباب کا کام ہے آپ کیا کہیں گے سب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ آنے والی ٹائم میں روجے رکھے تو چاہیے یہ جو ہو رہا ہے وہ کافی ٹائم سے ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہوگا تو ہم نے بھی ایک پیل کیے دو سال سے لگاتا ہے یہ کام ہم کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلی سال بھی ہم یہ کام کریں گے اور ہمارا حسین یہ ہمارے ایک گم گم کا توہار ہے آپ دیکھ رہوں گے وہاں ڈول بج رہا ہے کئی لنگا رہے کوئی تلوار سل رہی ہے تاکہ وہ گم کے توہار میں ہم بھی اپنا کچھ پلیدان پیچھ ہو کے دور کچھ بھی کر رہے ہیں ہم یہ ہمارے تربیہ حسین کی جنگ کس کے ساتھ ہوئی تھی اتنا تو ہمیں گیان تو نہیں ہے کتنی جانگ یجید کے ساتھ ہوئی تھی اتنا تو جانگ ہے نہیں مجھے انہوں نے دوستوں سچ اور حق کے لیے لڑائی لڑی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں آئے ہوئے ہیں میرے نا فیروز کان کلر ہے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مہارم کتوار ہے جنہوں نے حسن اور حسین نے اسلام جندہ کیا تھا اسلام جندہ انہیں کے کارانی خوشی منائی جاتی اور گم بھی منائی جاتا ہے اس لئے ہم یہ مناتے ہیں اور سبیل بھی باٹی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسلام میں کئی لوگوں کو پلائی جائے گی ایسا مانا جاتا ہے کہ یجید کے دوارہ ندی سے حضرت حسین کا پانی ہے جو بند کر دیا جاتا ہے اور ان کا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر حضرت حسین کو ہارانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا کیونکہ حضرت علی ہے جو وہ بہت طاقتور تھے اور علی کے بیٹے حسین ہیں ان کا مقابلہ کرنا کہیں نہ کہیں آسمبہ تھا آپ کو بتا دیا کہ ایک طرف 22 ہجار کا لسکر تھا اور دوسری طرف کیول 72 لوگ تھے جن میں مہلائیں اور بچے بھی سامل تھے ان کی زنگ ہوتی ہے اور زنگ میں حضرت حسین پھر بھی ان کو دعو نہیں دیتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پھر اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اثر کی نماز میں یجید کے دوارہ حضرت حسین کا سر ہے جو کلم کر دیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ آج سربت بات کر لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایک پہل کر رہے ہیں کہ اچھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتجار میں ہیں یہ ابھی سربت پییں گے یہاں پہ دس محرم کے دن لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے سربت کا پروگرام رکھا گیا ہے اور یہ سربت پینے کے لیے بھیڑ ہے جو کافی ہے جو امڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے دھنے بات سربت پیار سے سربت پیار سے سربت پیار سے